وہی سلامتی کونسل کا اجلاس جو آج سے ایک ہفتہ سے بھی کم مدت پہلے ہوا تھا اور جس میں پاکستان کو نہیں بلائیا گیا تھا اور وہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا بھارت کی گزارش پہ اور چھے اگست کے اجلاس کی طرح اس مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کی درخواست رد کر دی پاکستان کو اس اجلاس میں بھی شرکت سے روک دیا گیا سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں مونی رکھرم سب کو پاکستان کو پھر نہیں بلائیا گیا اور چائنہ نے وہاں پہ سوال رویس کیا ایک بار بیجت ہونے سے لگتا ہے پاکستان کا جی نہیں بھرا تھا جب بھارت نے انہائیٹڈ نیشن سیگورٹی کونسل کی بیٹھک میں بھاگ لینے سے ہی پاکستان کو روک دیا تھا دوسری بار پھر پاکستان نے چین کا سہرہ لے کر انہائیٹڈ نیشن سیگورٹی کونسل کی بیٹھک میں بھاگ لینے کی کوشش کی جس میں افغانستان میں تالیبانیوں کے قبضیے کو لے کر چرچہ ہونے والی تھی لیکن اب کی بار بھی پاکستان کو بھارت کی ہاتھوں سرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور انہائیٹڈ نیشن سیگورٹی کونسل کی بیٹھک سے باہر جانا پڑا کیا ہے پورا معاملہ آئیے سمجھتے ہیں پاک میڈیا سے ہی ابھی جو سلامتی کونسل کا سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں منیر اکرم صاحب کو پاکستان کو پھر نہیں بھلایا گیا چینہ نے وہاں پر سوال رویس کیا کہ جی چند اہم ممالک کو آپ نے نہیں بھلایا دوبارہ تو پاکستان کو نہیں بھلایا وہی سلامتی کونسل کا اجلاس جو آج سے ایک ہفتہ سے بھی کم مدت پہلے ہوا تھا اور جس میں پاکستان کو نہیں بھلایا گیا تھا اور وہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا بھارت کی گزارش پہ بلکہ بھارت تو صدارت کر رہا ہے افغانستان سے کال آئی تھی ان کے وزیر خارجہ کی اور بھارت نے ایک منٹ میں سلامتی کونسل کا اجلاس کال کر لیا تھا اور اس میں پاکستان کو بھلایا نہیں تھا این اس وقت بھارت ہمارا مشرقی ہمسایہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل جیسے اہم ترین فورم جو اس مسئلے کے حل کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا تھا اس کی صدارت بھارت کے پاس اور اسے تھوڑی دیر پہلے نیو یورک میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا افغانستان کے حوالے سے انتہائی اہم اجلاس ختم ہوا اور چھے اگست کے اجلاس کی طرح اس مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کی درخواست رد کر دی پاکستان کو اس اجلاس میں بھی شرکت سے روک دیا گیا اس کے اوپر پاکستان کا انتہائی سخت رد عمل آیا چین نے کہا کہ سلامتی کونسل کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کا نکتہ نظر سنے پاکستان کا موقف افغانستان میں قیام امن اور استحقام کے لیے سود مند ہو سکتا تھا یہ غلطی کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کا موقف نہیں سنا جا رہا چھے اگست کو جو اجلاس ہوا تھا سلامتی کونسل کا اس میں بھی پاکستان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئے اور بھارت کے مستقل مندوب انہوں نے ایک تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ پولیٹکس کی ہے انہوں نے کہا کہ اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ایک ہمسایہ ہونے کے ناتے افغان عوام کا دوست ہونے کے ناتے جو اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن چل رہی ہے اس پر بھارت کو بہت زیادہ تشویش ہے پھر انہوں نے گنوانا شروع کیا کہ ہم نے تو بڑے ڈیولپمنٹل ترقیاتی کام کی ہیں افغانستان میں چونتی سوبوں میں ہم نے بہت زیادہ تعمیر و ترقی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ چلائے ہیں اور تمام جو اس وقت متحارب گروہ ہیں تمام پارٹیز ہیں ان سے مطالبہ کرتا ہے بھارت کے لائن آرڈر کی سچویشن کو امن عامہ کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اور تمام کی تمام جو پارٹیز ہیں اقوام متحدہ کے جو نمائندے وہاں پر افغانستان میں مختلف آرگنائزیشن کے موجود ہیں اور مختلف ممالک کے سفیر اور سفارتکار موجود ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اب جناب صورتحال یہ بنی ہے کہ وہاں سے افغان حکومت نے پھر افغان حکومت کون سی افغان حکومت؟ طالبان میں نے کہا رہا ہے دفتر کام کل بھی میں نے کہا تھا آفیسز کام کر رہے ہیں افغان حکومت کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ سلامتی کانسل کا جلاس بلا لیں تو سلامتی کانسل کا جلاس ہو رہا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے افغان حکومت کی طرف سے کہ یہاں حالات تبدیل ہو گئے ہیں طالبان آگئے ہیں ان کو منظور کر لیں پچھلے جلاس میں یہ تھا کہ طالبان کے خلاف کاروائی کریں اس جلاس میں یہ ہے کہ ان کو قبول کریں زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں اور انڈیا سے کمال کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں مندوب وہ ہی ہیں جو پچھلی حکومت کے تھے سفیر وہ ہی ہیں بھی بھی جو نمائندے ہیں جو کہ غالباً انڈین ہیں اور مجھے علم نہیں ہے کہ وہ ہندو ہیں یا وہ سکھ ہیں لیکن انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے کابل سے کہ جی طالبان جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں ان کا نام ہے رویندر سنگھ روبن یہ یقین ہمارے برادری سے ہوں گے انہوں نے کہا لوکر طالبان لیڈرز ان کابل ہیڈ میٹنگ ویڈا وان سکسن ہندوز ان گردوارہ سیچویٹیڈ ان کابل سوسیلز ان کابل تول می کہ طالبان اشیر دیم سیفٹی اور سیکیورٹی اور نے انہوں نے ایک سافی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ دیشوں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کرنے کے لیے پہلی بار 1920 میں لیگ آف نیشنس کی اسٹھاپنا کی گئی لیکن یہ بہت ہی کمجور سنگھٹن تھا جب پرثم بیسوجد کی شروعات ہوئی تو اس کے کمجوری کا احساس ہو گیا اور لگ بھگ یہ مہتوہین ہو گیا آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ پہلا بیسوجد 1914 سے 1918 تک اور پھر اس کے بعد دوسرا بیسوجد 1949 سے 1945 تک چلا دوسرے بیسوجد کی سماپتی کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ دیشوں کے بیچ آپسی تال میل بٹھانے کے لیے کسی مجبور سنگھٹن کی آو سکتا ہے اور اسی سوچ کے پرنام سروپ مرط پرائے پڑے لیگ آف نیشن کی جگہ پر یونائیٹیڈ نیشن کی اثاپنا 1945 میں ہی کر دیا گیا یونائیٹیڈ نیشن کے چھو مکھ انگ ہیں پہلا جنرل اسیمبلی دوسرا سیگورٹی کانسیل تیسرا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چاؤ تھا ایکنومک اور سوچل کانسیل پانچوہ ٹرسٹشپ کانسیل اور چھٹوہ ایوین سچیوالے ان سب ہی میں سیگورٹی کانسیل کا مہتو زیادہ ہے کیونکہ جو بھی ریکومنڈیشن یا اپنا سجھاو سکرٹی کانسیل دیتا ہے تو وہ سارے سنگھٹھن پر سارے دیشوں پر بادیکاری ہوتا ہے ابھی اس کے پانچ اسٹھائی یعنی پرماننٹ میمبر ہیں جن میں امریکہ روس چین انگلینڈ اور فرانس سامل ہیں ان پانچو سجسٹوں کو بھیٹو پاور پرابت ہے یعنی اگر کوئی ایک دیش کسی بھی پرستاو پر اگر بھیٹو لگا دیا تو پھر وہ پرستاو پاس نہیں ہوگا اس میں بہمت سے پرستاو پاس کرنے کا کوئی پرودھان نہیں ہے ایک بھی دیش اگر اڑنگا لگا دیا تو پھر وہ پرستاو وہی کا وہی رہ جائے گا اس کے علاوے سیکرٹی کونسیل میں پرتے دو سال پر دس او اسٹھائی یعنی نن پرماننٹ سجسٹوں کا چناؤ ہوتا ہے بھارت کو بھی اسی نن پرماننٹ سجسٹوں کی کٹگری میں دو سال کے لیے چناؤ گیا ہے بھارت کو یہ چناؤ آٹھویں بار ہو رہا ہے اب تک سنجکت راشت کے اسٹھائی پرتیدھی جو فورن سرویس کے سجسٹ ہوتے تھے وہی سنجکت راشت پریشت میں بھارت کا پرتندھیت بھی کرتے تھے اور جبورت پڑھنے پر اس کی ادھاکشتہ بھی کر دیتے تھے اور اب کی بار بھارت کے پردھان منتری خود ادھاکشتہ کرنے کا نینہ لیا ہے تاکہ بھارت کو یہ بتا سکیں کہ اب وہ سمائے آ گیا ہے کہ بھارت کو بھی اسٹھائی سجسٹہ بھیٹو پاور ملنا چاہیے کیونکہ بھارت کی جو بھارت میں آج بھومی کا ہے بھارت کا قد اور پرباو بڑھ رہا ہے اس کے دیکھتے ہوئے اب بھارت کو اسٹھائی سجسٹ بنانے میں کوئی بلن نہیں کرنا چاہیے اسی کاران بھارت کے پردھان منتری نے یہ سنجکز راہ سوکسا پلشت کے ادھاکشتہ کا دائتو قبول کیا ہے ہمارے لیے بڑے گوھروں کی بات ہے اور اب یہ سمائے آ گیا ہے کہ سارے بڑے دیش بھارت کے اس دعویداری پر بھروسہ کریں اور بھارت کو یہ دعویداری کرنے کے لیے اس کی بھومکا کو سکار کریں اور بھارت کو پرمانینٹ میمبرشپ دیں آج کے لیے بس اتنا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے